لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرات مہاجرین کے لیے سونے کے منبر ہوں گے جن پر یہ حضرات روز قیامت بیٹھیں گے اور گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے اس روایت کو ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں روایت کیا ہے اسی طرح اس کو امام حاکم نے المستدرک میں کتاب معرفت الصحابہ میں روایت کیا ہے اسی طرح یہ روایت کنز العمال میں بھی آتی ہے اور اس کو امام بزار نے بھی روایت کیا ہے علماء اکرام اس حدیث کے زمن میں یہ تفصیل بھی لکھتے ہیں اس سے اولاً تو وہ حضرات صحابہ اکرام مراد ہیں جنہوں نے دین اسلام کی خاطر ہجرت کی دوسرے درجے میں قیامت تک کے وہ مہاجرین مراد ہیں جنہوں نے اپنے دین کی خاطر وطن چھوڑا اور وہ حضرات بھی اس حدیث کی بشارت میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی عزت جان اور مال کی حفاظت کے لیے ہجرت کی ہوگی واللہ حالی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں